ہمیں گوڈ مارننگ سٹوڈنٹ یہ آپ کا کلاس نائنٹ کلاس نائنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہی موشن ٹھیک ہے آپ کا لیکچر نمبر بھی نائن تھے ٹھیک ہے اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا اکیوشن و موشن ٹھیک آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کا سرکیولر موشن یا آپ کا لاس ٹاپک ہے اس چپٹر کا سرکیولر موشن ٹھیک ہے سرکیولر موشن میں آپ لوگ ایسے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی بوڈی جو ایک سرکیولر بات پر موف کرے گا اس موشن کو اب لوگ کیا کہیں گے سرکیولر موشن تو آپ کو ایسا لکھیں گے سرکیولر موشن انلیز شے پیش انگی کا من over صرف نے پر صرف گرام کیا پچھے جنگے پر صرف گرام کیا دا موشن اس کال سرکولر تھے ہیں ون اے باڈی موسیٰ پاتھ دا موشن اس کال سرکولر موشن یہ آپ لوگوں کا سرکولر موشن اس طرح سے آئے گا سرکولر موشن سرکولر دسپلیسمنٹ یا سرکولر دسٹنس دیوائید بائی ٹائم تیکن تو آپ کا اگر سرکولر موشن کو اگر وی سے ریپریزنٹ کریں گے تو سرکولر دسپلیسمنٹ ہوگا آپ کا یا سرکولر دسٹنس ہوگا آپ کا سرکولر دسٹنس آ جائے گا سرکولر دسٹنس آپ کا آئے گا ٹو پائی آر ڈیوائید آپ کا بن جائے گا ٹی ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ یہ دیکھو یہ سرکم فرینز پورا بونٹی جو ہے اس کا کیا آ جائے گا یہ جو اس کا ڈسٹنس آ جائے گا یہ اس کا ریڈیس تو یہ ہوتا ہے آپ لوگ کا سرکولر موشن ٹھیک اس کے بعد آپ ہم دیکھیں گے یونی فارم سرکولر موشن ٹھیک اب ہم آگے ڈسکس کریں گے یونی فارم سرکولر موشن ٹھیک یونی فارم سرکولر موشن دیکھو آپ کو یونی فارم سرکولر موشن کیا چیز تو اب ایسے لکھیں گے ون بوڈی موس موس بوڈی موس وی وی موس کنیا موس 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 ز entra کون ہے سرکولر پاتھ تھی جب اب لوگوں کا ایک بوڈی جو ہے کونسٹن سپیڈ سے موف کرے گا کس پہ ایک سرکولر پاتھ پہ دہ موشن اسکالٹ یونی فارم اگر ایک بوڈی موف کرے گا کونسٹن سپیڈ سے کس پہ ایک سرکولر پاتھ پہ اس وقت موشن کو اب لوگ کیا کہیں گے یونی فارم سرکولر موشن کہیں گے کونسٹن سپیڈ لائی کونسٹن سپیڈ سے کس پہ اس میں السفرن کی آپ کا یونی فارم کیوں ہوتا ہے کونسٹن سپیڈ کی یہ آپ کا ایک سرکولر پاتھ پاتھ پڑی thin یونیفارم اگر سپیڈ سے موف کرے گا ایسے یونیفارم سپیڈ سے موف کرے گا تو اس وقت موشن کو آپ لوگ کیا کہیں گے یونیفارم سرکولر موشن کہیں گے لیکن ویلوسٹی یونیفارم اس لیے نہیں رہ سکتا اگر آپ کا بوڈی کا سپیڈ یونیفارم ہے لیکن آپ کا جو ہے داریکشن جو ہے ہر وقت آپ کا چینج ہو رہا ہے دیکھو داریکشن ہر ایک پوائنٹ پر چینج ہو رہا ہے تو داریکشن اگر چینج ہوگا تو اس ویلاؤسٹی کو آپ لوگ یونیفارم ویلاؤسٹی نہیں کہیں گے صرف موشن کو سپیڈ کو آپ لوگ کیا کہیں گے یونیفارم سپیڈ کیا سکتا اسی لیے کوئی بھی سرکولر موشن میں آپ کا ویلاؤسٹی جو ہے یونیفارم نہیں رہ سکتا صرف یونیفارم جو ہے اس کا سپیڈ رہ سکتا اگر ایک بوڈی کانسٹن یا یونیفارم سپیڈ سے موف کرے گا اس وقت موشن کو اب لو کیا کہیں گے یونی فارم سرکیولر موشن کہیں گے بلکہ اس میں ویلاؤسٹی یونی فارم نہیں رہے گا کیونکہ اگر اس کا سپیڈ اگر یونی فارم ہوگا لیکن ویلاؤسٹی یونی فارم اس دن نہیں ہے کیونکہ اس کا ڈائریکشن جو ہے آپ لوگ کا جو ہے ہر ایک پوائنٹ پر ڈائریکشن اس کا چینج ہو جائے گا اسی لئے ویلاؤسٹی یونی فارم نہیں رہے گا بلکہ اگر سپیڈ یونی فارم ہوگا تو اس موشن کو آپ لوگ کیا کہیں گے یونی فارم سرکولر موشن کہیں گے تو سرکولر موشن میں آپ لوگوں نے سرکولر موشن میں آپ لوگوں نے ڈیفائن کیا اگر ایک بوڈی جو ہے موف کرے گا اگر ایک بوڈی موف کسی بھی بوڈی اگر ایک سرکولر پات پر موف کرے گا اس وقت موشن کو آپ لوگ کیا کہیں گے سرکولر موشن یہاں پر آپ لوگوں کا ایک پورا جوہے سرکولر موشن یہاں پر جوہے ڈیفائن کر رکھا ہے تو ایک جوہے سرکولر موشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کا سرکم فرنز میز ٹاٹرل ڈسٹنس کیا ہوگا ٹو پائی آر اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا ٹائم کو میں نے ریپریزنٹ کیا ٹی سے اور یہ وی جوہے یہاں پر آپ لوگوں کا ریپریزنٹ کیا ہے سرکولر موشن سے تو یہاں پر سیکنڈ میں نے ڈسکس کیا تھا یونیفارم سرکولر موشن اگر ایک بوڈی جوہے موف کرے گا سرکولر پات پر لیکن اس کا ویلاؤسٹی جوہے کانسٹن نہیں کہیں گے بلکہ یہاں پر جو اس کا سپیڈ جوہے کانسٹن ہوگا یا سپیڈ جوہے اس کا یونیفارم ہوگا اس وقت موشن کو اب لو کیا کہیں گے یونیفارم سرکولر موشن کہیں گے اس کا جوہے ویلاؤسٹی یونیفارم نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ ہر ایک پوائنٹ پر اس کا ویلاؤسٹی کا ڈائریکشن ملپ چینج ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ویلاؤسٹی یونیفارم نہیں رہے گا سپیڈ یونیفارم پاسیبل ہے تو سپیڈ اگر یونیفارم رہے گا تو اس وقت موشن کو آپ لوگ کیا کہیں گے یونیفارم سرکیولر موشن کہیں گے تو یہ جو ہے آپ لوگ یہ جو ہے پہلا چپٹر آپ کا ختم ہوتا ہے موشن کا تو اس میں آپ لوگوں کا بہت سارے نیومریکلز دے رکھا گیا آپ لوگوں کا وہاں پر ایکزرسائز دے رکھا گیا وہ ایکزرسائز آپ لوگ سال کر لینا نیومریکل میں آپ لوگوں کا جو ہے میں آپ پر کچھ فارمولا دے دوں گا اس فارمولے پر آپ لوگ جو ہے نیومریکل زیادہ تر سال کر لینا پہلے آپ لوگوں کا زیادہ تر اس نے دے رکھا گیا ایکسلریشن میں سے دے رکھا گیا ایکسلریشن میں آپ لوگ کا جو ہے اگر آپ لوگ کا ایکسرسائز ہوگا تو فائنل ویلاؤسٹی من از انشل ویلاؤسٹی دیوائیڈ بائی تی ٹھیک ہے تو یہ والا آپ لوگ ریلیشن یوز کر کے اس کا پروبلم سول کر دینا زیادہ تر سیکنڈ آپ لوگ کا وہی تین ایکویشن اور موشن پر آپ لوگ کا بہت زیادہ پروبلم دے رکھا گیا ہے ایکسرسائز میں ویز اکال ٹو یو پلس ای تی یہ فرسٹ ایکویشن اور موشن ہے اس سے زیو کال ٹو یو تی پلس ہاف او ای تی سکیار یہ سیکنڈ ایکویشن اور موشن ہے وی سکیار مائنس یو سکیار اس سے زیو کال ٹو ایس ان تین کے بیسس پر آپ لوگ کا جو ہے ایکویشن اور موشن کی بیسس پر آپ لوگ کا بہت زیادہ جو ہے اس میں نیومریکل سول ہو جائے گا بہت ساری پروبلم جو ہے اس بیسس پر دے رکھا گیا آپ لوگ کا ویلاؤسٹی ٹائم ریلیشن کی بیسس پر دیسٹنس ٹائم ریلیشن کی بیسس پر یا ویلاؤسٹی جو ہے دیسٹنس بیس کی ریلیشن دے رکھا گیا اس بیسس پر آپ لوگ کا بہت سارے آپ لوگ کا پروبلمز دے رکھا گیا یہ سارا پروبلمز آپ لوگ سول کر لینا ٹھیک ہے باقی ہم جو ہے اگلا لیکچر میں آپ لوگ کا جو ہے نیا جو ہے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر سیکنڈ وہاں پر میں سٹارٹ کروں گا وہ آپ لوگ کا جو ہوگا فورس اینڈ لاس او موشن ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کا سیکنڈ چپٹر ٹھیک تو آپ لوگ کا پہلے میں جو بھی دکت آتا ہے تو آپ لوگ جو ہے فون کر کے یہاں ملہب جو ہے یہاں پر مجھ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کوشن مجھ سے پوچھ لینا آپ لوگ کا کوئی بھی جو دکت آئے گا نیومریکلز کی ریلیٹیڈ میں جو بھی آپ لوگ کا پروبلمز آتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لینا ٹھیک ہے اوکی